ہیلو گائز ویلکم تو پائی سٹری سرکل مائی نیم از انجیم اور آج کے اس ویڈیو میں میں کلاس ٹیند نائی ایس نائی او ایس والے بچے کے لئے ایک نئے سلیبل سے سٹارٹ کرنے والی ہوں جس کا نام ہے ایکونومکس جس کا کوٹ دو سو چوہدہ ہے اور چلیے ہم اس کا چیپٹر فرسٹ سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے ارث شاستر کیا ہے اس چیپٹر کے موسٹ امپورٹنٹ کسٹن ویدان سرس کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہیں تو چلیے گائز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا پہلا کوششن ہے ارث شاستر کا ارث ارث شاستر کو سماجی کی وجہان کی وشاوستو کے روپ میں دھن کلیان دل لپتہ چناؤ وکاس تا تھا ورطمان کی عفشکتہوں کو پورا کرنے کا مشن کہا جاتا ہے یعنی کہہ سکتے ہیں گائز ہمارے سماج میں ارث شاستر کو دھن کلیان سمی سنسادن چناؤ وکاس اور ورطمان کی جواب شکتہیں ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کا مشن کہا جاتا ہے تو چلیے گائز اگلا کوششن دیکھ لیتے ہیں کہ ارث شاستر کی شاکھائیں یا ارث شاستر کی کتنی برانچ ہوتی ہیں تو دیکھتے ہیں چلیے ارث شاستر کی دو شاکھائیں ہوتی ہیں ویشتی ارث شاستر اور سمجھتی ارث شاستر تو چلیے گائز ہم اپنا اگلا کوششن دیکھتے ہیں ویشتی ارث شاستر اور سمجھتی ارث شاستر میں انتر یا بھید یعنی ویشتی ارث شاستر ویشتی ارث شاستر بہتی چھوٹے استپر ارث شاستر کی جانکاری کا ارث بتاتا ہے یعنی ویشتی ارث شاستر جو ہوتا ہے وہ بہتی چھوٹے لیول پر ارث شاستر کی جانکاری ہمیں دیتا ہے ایک سماج جس میں ہم سب ویقتی ساموئی کروپ سے سمجھلی تھی میں ایک ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے سمجھ کے جو ہر ایک جو ویکتی ہے نا وہ ہمارے سمجھ کے چھوٹا بھاگ ہے اس لیے ایک ویکتی کے دورہ لیے گئے نینیوں کی جانکاری ویشتی ارث ساسر کی وشہ وستو ہوتی ہیں چلیے گائز میں آپ کو ایک ادھارن کے دورہ سمجھاتی ہیں کہ ہم سب کسی وستو کو خریدنے کے لیے قیمت کا بکتان کرتے ہیں باجار میں اس قیمت کا نردھارن کیسے ہوتا ہے ویشتی ارث ساسر ہمیں اس پرشن کا اتر دیتا ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی وستو کو خریدنے کے لیے باجار گئے تو ہم اس وستو کو کتنی ماترہ میں خریدیں گے اور اس کے لیے ہمیں کتنا پی کرنا ہوگا اس سب کی جانکاری ویشتی ارث ساسر ہمیں دیتا ہے تو چلیے گائز آگے بڑھتے ہیں کہ سمجھتی ارث ساسر ایک ویکتی کی تلنا میں سماج یا دیش جائے سمپون ارث ویہوستہ بہت بڑی ہے سمجھتی ارث ساسر سماج کے سب ہی ویکتی کی سمجھتی کے لیے سمجھتی کی سمجھتی کی سمجھتی ارث ساسر کا ایک ادھارن قیمت وردی بھی ہے قیمت VIRADHY یا مہنگائی کیمت VIRADHY کیول ایک ویکتی کو پر بھاویت نہیں کرتی بلکہ پوری ارث ویوستہ کو پر بھاویت کرتی ہے کیمت VIRADHY یا مہنگائی کیول ہمارے سماتھ کے کچھ ایک ویکتی کو ہی ہی افیکٹ نہیں کرتی بلکہ ہمارے سماتھ کے سب ہی ویکتی کو افیکٹ کرتی ہے اس لیے اس کے کارنوں اور پربھاو کو جاننا اور اس کو نیانترد کرنا بھی سمشتی ارث شاستر کے انترگت آتا ہے تو چلیے ہمارا آگلا کوشن دیکھتے ہیں ہمارا آگلا کوشن ہے کہ ارث شاستر دھن کا ویجیان ہے دھن کے ویجیان کے روپ میں ارث شاستر دھن کی پرکرتی تتہ دھن کے ادیشیہ ویکتیوں تتہ دیشوں کے دوارہ دھن کے نیرمان کی جانکاری دیتا ہے یعنی دھن کے ویجیان کے روپ میں دھن کے نیچے دھن کے ادیشیہ ہیں ویقتیوں کے دوارہ دھنکہ نرمان کرنے کی ہمیں جانکاری دیتا ہے تو چلیے گایز اگلا کوششن دیکھ لیتے ہیں واسطوک ارثشاستر اور آدرش ارثشاستر میں انتر یا بھید ارثشاستر کے ادھیان میں واسطوک اور آدرش دونوں پہلوں کو شامل کیا جاتا ہے یعنی ارثشاستر میں واسطوک ارثشاستر اور آدرش ارثشاستر دونوں شامل ہوتے ہیں واسطوک ارثشاستر کیا ہے کے وشہ پر بات کرتا ہے واسطوک ارثشاستر آرثک وشہ میں یعنی ہماری اکونیمک ورڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو سکتا ہے اس وشہ میں ہمیں بتاتا ہے جبکہ آدرش ارثشاستر چیزوں کے بارے میں نیتک ملیاں کا نقلب کراتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہونے چاہیے تھا یعنی واسطوک ارثشاستر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیا ہے اور آدرش بات کے لئے ڈینت Louvre جسے رہے ہیں کہ کسی مزدور کو ادھک مزدوری دی جائے تو مزدور کٹھن پریشترم کریں گا یہ واستوک یہ واستوک یہ واستوک کا تھن میں یعنی ایک سچی بات ہے یہ ایک نشچت تحقہ کے بارے میں جو ہمیں نشچت جانکاری دیتا ہے کٹھن پریشترم کے لیے فیکٹریوں کو سرائمیکوں کی مزدوری میں بڑھتری کرنی چاہیے یعنی کٹھین پریشرم کرنے کے لیے فیکٹریوں کو مشرمیگوں کی مزدوری میں مڑھتری کرنی چاہیے یہ ایک یہ آداش پرکتی کا ہے کیونکہ یہ صحیح چیز کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے یعنی ایسا ہوتا ہے تو یہ ہمارے سماج کے لیے اچھا ہوگا تو چلیے گائز ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارا اگلے کوشن ہے ارث شاستر ارث شاستر کی دھن سمبندی پریباشہ اور کلیان سمبندی پریباشہ میں انتر 18 صدی کے انت میں اور 19 صدی کے آرم میں یعنی 18 صدی کے انت میں اور 19 صدی کی سٹارٹنگ میں انیک ودوانوں کا کہنا تھا کی ارث شاستر دھن سے سمبندیت گھٹناوں کا دھیان کرتا ہے یعنی ارث شاستر جو ہے وہ دھن سے ریلیٹیڈ گھٹناوں کے بارے میں ہی ہمیں جانکاری دیتا تھا جس میں دھن کی پرکرتی اور اس کے دیشیاں اور ویکتیوں اور دیشوں دوارہ دھن کا نرمان کرنا آدھی کو ہی شامل کیا جاتا ہے دھن کی اس پریباشہ میں یہ سمسیاں تھی کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرتی تھی جن کے پاس دھن نہیں ہوتا تھا دھن ہونا یا دھن نہیں ہونا نے ہمارے سماتھ کو گریب اور امیر میں بات دیا تھا 19 صدی کے آرم میں انیک گیانوں نے سوچا کہ ارث شاستر کو سماتھ کے کلیان پر بات کرنی چاہیے نہ کہ دھن کے بارے میں اس کے بعد ہی ارث شاستر کو کلیان کے ویڈیان کے روپ میں دیکھا گیا کلیان کے ویڈیان کے روپ میں ارث شاستر کا سمبند کیول پریمان آتمک کلیان سے ہی مانا گیا کیونکہ اسے مدرہ میں مابا جا سکتا ہے تو چلیے گا اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو یہ سماپت ہوئی تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کو ویڈیو یہ کیسے لگی آپ مجھے پلیز کومنٹ کر کے جرور بتانا